بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا آہست عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو بابا آج کی اس ویڈیو ٹیوٹیورل میں آپ لوگ سیکھنے جارے ہیں How to use Rectangular Grid Tool in Illustrator CSX in Urdu Class No.13 اس سے پہلے ایک میری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل اردو بابا کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ رات کو دس ویجے لے کر آتا رہتا ہوں چلیں یہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹول کی صحیح سے کام کرتا ہے Adobe Photoshop CS Adobe Illustrator CSX میں ہم یہاں سے Adobe Illustrator کو open کریں گے اور یہاں سے ایک نئی فائل create کریں گے new file create اور اپنی property وغیرہ set کر کے اس کو ok کر دیں گے اور اس میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں rectangular grid tool اس کے چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اس پر آپ click کریں گے تو یہ toolbox جو ہے باہر آ جائے گا آپ یہاں سے اس پر click کریں اور ایسے آپ اس کو drag کریں آپ نے mouse کی جو left کی ہے وہ اس کو press کر کے رکھنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اور آپ نے ابھی دیکھیں keyboard کا c press کریں گے تو یہ دیکھیں right side right side پر یہ سارے column جو ہے جمع ہوتے جا رہے ہیں اچھا اب ہم f press کریں گے f press کر رہے تو اوپر سے نیچے کی طرف روز جمع ہوتی جا رہی ہیں اب ہم x press کریں گے تو یہ دیکھیں left side پر یہ سارے روز جمع ہو رہی ہیں اور اب ہم v press کریں گے تو یہ سارے روز جو ہے ڈائریک اپنے normal setting پر آ رہی ہیں اور یہ اوپر کی طرف جمع ہو رہی ہیں اوپر کی طرف جمع ہو رہی ہیں x ڈائریکٹ سائٹ پر آئے گا x سے c سے right تو یہ اچھا اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہم اس کو ہم یہاں سے لے کر آئے ادھر اور ڈیلیٹ پریس کر دیں گے اور ایک دفعہ اور یہاں پر آئیں گے اور ڈیلیٹ پریس کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ کالم ہم ختم کر سکتے ہیں یہاں لائے ڈیلیٹ کیا اس کو ایک بار اور ادھر آئے اور ڈیلیٹ کیا تو یہ جڑ سے ایک کالم ختم ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کہیں سے بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا دوبارہ ڈیلیٹ کریں گے تو بھی یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اچھا shift کی مدد سے دیکھیں کیا ہوگا یہاں سے ہم پکڑیں گے shift پریس کر کے رکھیں گے اور left mouse کی پریس کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں سے بھی آپ کو کالم اٹھانا ہے یہ جو اس کا یہ anchor point ہے اس کو یہاں سے آپ نے پریس کرنا ہے پکڑ کے left mouse کی پریس کرنی ہے اور shift keyboard کی shift کی پریس کرنی ہے shift shift پریس کر کے رکھنا ہے اور mouse کی جو یہ اور دوبارہ کر ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر shift پریس کریں گے اور ایک دوبارہ mouse کی اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو پکڑتے ہیں shift پریس کیا left mouse اس کو اپر لے کر رہا ہے یہاں لے جا کر چھوڑ دیا اور یہ بس اس طریقے سے آپ کوئی بھی column کو ہم delete کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اس کا anchor point پکڑ کے delete کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی لے جا کر ہم چھوڑیں گے تو وہیں تک یہ روز جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اور دعا وقت سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ